جوانوں سے کہنا چاہوں گا ماں باپ کے قدر کرو رو اس لئے کہ ماں باپ اگر آپ جہانگلوں کے کیا ہیں حضرات ماں باپ کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے ماں باپ کیا ہیں ماں باپ اللہ تعالیٰ کا عظیم انہام ہے ماں باپ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا بہترین سریعہ ہے ماں باپ کی دل جوئے میں کونیم کی کامیابی اور کامرانی کارفرما ہے ماں باپ کے دم قدم سے دنیا اور آخرت کی بھلائیہ ہیں ماں باپ کی خدمت خدا اور مصطفیٰ کو راضی رکھنے کا بہترین سریعہ ہے ماں باپ جن کے قدموں میں ہماری پکا ہے ماں باپ جن کے ساتھ اچھا سنوک کرنا چندک کی زمانت ہے ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں پر سکن سایا دیا ہے ماں باپ وہ ہیں جن کے قدموں میں ہماری چندک ہے ماں باپ وہ ہیں جن کے کوئی نعمل بدل نہیں ہے ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہمیں بے وجہ بھی دعا دی ہے ماباپ کی خدمت سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے ماباپ کی خدمت سے رسک کے دروازے ٹھکتے ہیں ماباپ کی خدمت سے وہ انسان بلند مرکتوں پر فائز ہوتا ہے ماباپ کی خدمت سے گناہ معاف ہوتی ہیں ماباپ کی خدمت سے جنب کے دروازے پر مارے ماباپ کی خدمت سے انسان آفتوں سے محفظ ہوتا ہے ماباپ کی خدمت سے رحمت اور برکتوں کا ملون ہوتا ہے ماباپ کی خدمت سے عمر میں برکت ہوتی ہے مرد وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے مرد وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے اور سنو یاد لکھو ماباپ کو ناراض کرنے سے خدا اور مصطفیٰ ناراض ہوتی ہے ماباپ کی نظر مانی کرنے والوں کی عمر کم کر دی جاتی ہے ماباپ کی نظر مانی کرنے والوں کا حشر برا ہوتا ہے حشر برا ہوتا ہے اگر گنیا و آفرت کی نمتوں سے مالاوان ہونا ہے تو اپنے ماباپ کے ساتھ حصل سلوک سے پیش آؤ انہیں کسی طرح کی تکلیف ہی نہ دو ان کے لئے آجزی کا باسو بچھا دو ان کے لئے اپنے گھر کو جمعیت کا نمینا بنا دو ان کو رہا تو اران پہنچا دو اصل خدا کی جو دل تروردگان نے ماں کو دیا وہ کسی کو نہیں دیا ہے جو ماں کے دل میں اولاد کے لئے محبت رکھی ہے وہ کسی کے دل میں کسی کے لئے نہیں ہے آج ہترے اولیاء کے مزارات آپ دیکھ رہے ہیں حضرات مہدرم انہوں نے اپنی ماں کی بڑی صدمت کی ہے حضرت پیزد بستامی نے اپنے ماں کی صدمت کی ہے تب ان کو یہ بھی یہاں ملا ہے حضرات مہدرم ہر ولی اپنی ماں سے مخفت کرنے والا اور خدم کرنے والا ہے حضرات مہدرم ہوتا ہے جو اپنے ماں کی بھی دعائیں دیتا ہے حضرات مہدرم اور شریعت کا قابض ہوتا ہے اور شریعت کا قابض ہو ہی ہے جو اپنے ماں باپ کی صدمت کرے اور یہ دعوے کے ساتھ جاتا ہو حضیث پاک کا مضمون ہے اگر دنیا و آخرت میں کامیاب نہیں چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ سے دعائیں کرایا کرو اگر کوئی کان کرنا ہے اپنے ماں سے کہو اے میری ماں دعا کر دیجئے میں یہ کاروبار کرنے جا رہا ہوں یہ بزنش کر رہا ہوں میں دکان کھن رہا ہوں اے میری ماں میری دعا کر دیجئے مجھے کامیابی ملے اس میں انشاءاللہ آپ کو ہنڈرین بر پر سے کامیابی ملے گی ضرور کامیابی ملے گی حضرات اولیاء اکرام سے عقیدت و محمد رکھو اولیاء اکرام نے بھی یہی پیغام دیا ہے کہ بابا کی خدمت کرو